السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کے چھٹے سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ چھٹا سبق چونکہ تھوڑا لمبا ہے اس لئے ہم نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ گزر چکا یہ دوسرا حصہ ہے اور اس کے بعد پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے تو یہ بہت آسان ہے جو بتلانا چاہے اس کے اندر حروف قمری اور شمسی یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں اس کا استعمال جانتے ہیں اس لئے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے الفاظ اور کیا ہے ان کے معانی اللعبت محبوبتن کھلونا پسندیدہ ہے یہاں پر لام حروف شمسی میں سے ہے یہ دوسرا جو لام ہے لام تو دکھر آئے لیکن وہ اس کا خود کا لام ہے وہ ورنہ علل ہو جاتا ہو علل پتہ نہیں کیا بنتا ایسا لام ہے جس میں دکھت پیدا کر دیا اس نے حروف قمری میں ہے جو یہ ہے لام اور اس میں بھی دیکھت دیا اینہوں نے یہاں تو دونوں میں لکھا رہا ہے حروف قمری میں بھی اور حروف حروف قمری میں نہیں ہے الوردت حمراء گلاب سرخ ہے لال ہے الہدیقت کبیرت باغیچہ بڑا ہے چلیے یہاں پر تو کس میں سے ہے قمری میں سے الاستاز عطوف استاز مہربان ہے الحقل اخزرو کھیل ہراب ہرہ ہے التلمیز مجتہد طالب علم محنتی ہے السائق بارع درائیور ماہر ہے باکمال تھوڑا عجب سا لگتا ہے درائیور کے ساتھ کیا کمال ہے اس کا الحافلہ دو سفراؤ بس پیلی ہے امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا بس تھوڑی سی دشواری ہوئی بیچ میں لام کو لے کر کے کہ لام یہ حروف قمری میں سے ہے یا شمسی میں سے ہے اصل میں جو یہاں پر پیچھے پچھلے سبق میں وہ بات گزری تھی جو لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر یعنی حروف قمری یہ یہ ہیں اور حروف شمسی یہ ہیں اس میں حروف قمری میں بھی لام کو شامل کر دیا گیا تھا وہ کاتب کی غلطی سے ہو گیا ہے اصل یہ ہے کہ لام حروف شمسی میں سے ہے قمری میں سے نہیں ہے آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے قمری اور شمسی کوئی خاص نہیں ہے کہ کچھ معنی سے مناسبت ہو کہ قمری کے معنی چاند ہے اور شمس کے معنی سورج ہے نہیں بس دونوں کا تلفز واضح کرنے کے لیے یہ نام رکھا گیا ہے تو حروف قمری ہم جانتے ہیں کیا کیا ہیں حروف قمری ہیں یہ چودہ حروف ہو گئے حروف قمری اس میں سے دیکھیں گے آپ ایک قاف بھی ہے جو قمری کے شروع میں قمری کہا کیوں گیا ہے اس ویسے کہ مثال مثلا قمر اس کے اوپر علف لام لگائیے آپ تو القمرو پڑھا جاتا ہے القمرو لام پڑھا جا رہا ہے اور پھر قاف جیسے تھا ویسے ہی ہے اس سے ہٹ کر جتنے حروف ہیں اس سے ہٹ کر جتنے چودہ حروف ہیں وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں کیا کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہیں تا ثا دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون یہ حروف شمسی ان پر جب ال آئے گا علف لام لگے گا تو پھر یہ ہوگا کہ صرف علف کی آواز تو آئے گی باقی لام کی آواز نہیں آئے گی بلکہ علف جو ہے جو اصلی حرف تھا اس کلمے کا جس پر یہ لگ رہا ہے اس سے مل جائے گا اور اس پر تشدید آ جائے گی جیسے وہی جو اس کا نام ہے حروف شمسی تو شمسن سورج اس کے اوپر آپ علف لام لگائیے تو اش شمسو لکھنے میں تو لکھا جائے گا علف بی لام بی لیکن لام پڑھا نہیں جائے گا علف کو سیدھا سے شین سے ملائیں گے اش شمسو اور شین مشدد ہو کر دو مرتبہ پڑھا جائے گا تو اس بنیاد پر اس کا نام رکھا گیا ہے حروف شمسی اور حروف قمری اس سے عمال کرتے رہیں گے تو خود ہی ہم سمجھ جائیں گے ان کو مجموعہ مطلب یاد کرنا آسان ہو اس کے لئے عربی میں ایک لفظ آتا ہے خف حجک و بغی عقیم ہم اردو والے ہیں تو ہمارے لئے بھی ایک لفظ بنا ہے بہت اچھا سا جملہ ہے حق کا خوف عجیب غم ہے حق کا خوف عجیب غم ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو سارے کے سارے حروفیں قمری ہیں اور ان کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ حروفیں شمسی ہیں کچھ مثالیں اس کی لنک بھی انشاءاللہ آج ڈال دی جائے گی پچھلی ویڈیو کی اس ویڈیو کے ساتھ تاکہ بہ آسانی ہم سمجھ سکیں جب تک کیلئے اجازت دیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ